الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده اللذی نصطفا اما بات فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وردت للقرآن ترتیل صدق اللہ العظیم آج انشاءاللہ ہم اللہ کا نام لے کر ایک کلاس کا آغاز کرتے ہیں جس کا دورانیہ ہوگا سات سے دیس منٹ اور کوشش کریں گے دیس منٹ سے زیادہ نہ ہو تاکہ ہر بندہ یہ سن کر یا اس کو پڑھ کر قرآن مجید کو صحیح ترقے سے پڑھنا وہ سیکھیں کلاس کا مقصد قرآن مجید کو صحیح پڑھنا ہے اس میں مکمل تجوید کے قواعد پڑھانا مقصود نہیں ہاں جہاں زورت محسوس کریں وہاں تجوید کے موٹے قواعد بھی پڑھائیں گے تاکہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے وقت لہنے جلی اور لہنے خفی سے بچ جائیں اور قرآن مجید کو صحیح ترقے سے جو ہے پڑھنے والے بن جائیں تو لہٰذا ہم آج تختیر نمبر ایک سے جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں اور یہ حروف ہے تختیر نمبر ایک میں حروف تحجی جن کو کہا جاتا ہے علف سے یا تک اور آج یہاں سے ہم شروع کریں گے لیکن ان حروف کو پڑھتے وقت آج ہم ہر ہر حرف کا مخرج جو ہے پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے کیونکہ بعد میں ہم نے جو ہے یہ پڑھنا ہوتا ہے تو لہٰذا ساتھ ساتھ جہان زورت پڑھے گا تو ہم ہر حرف کا تلفز بھی بتا دیں گے کہ یہ لفظ کہاں سے نکلتا ہے تو آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں جو پہلا لفظ ہے یہ علف بعض لوگ غلطی میں اس کو جو ہے جب پڑھتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں کہ علیف پڑھتے ہیں تو یہ لفظ ہے علف اور اس کے بعد دوسرا لفظ ہے با بچوں کو جب پڑھائیں گے خاص کر گھر میں سکھائیں گے تو کوشش کریں گے کہ بچے کو یہ بھی بتانا پڑے گا با کے نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے اور پھر وہ نکتے کی نشاندہی بھی کرنا پڑے گا اور پھر دوبارہ کم اس کم تین چار پانچ بار جو ہے بچے کو پڑھانا ہوگا با 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 علف با اور آگے جو ہے تا یہ تا کے اوپر جو ہے دو نکتے ہوتے ہیں تو بچے کو یاد ہونا چاہیے تا کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں تو اس کو بھی دو یا تین مرتبہ جو ہے پڑھانا پڑے گا تا تا اور آگے سا 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 کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں سا کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور لفظ ہے اس کے اوپر بھی تین نکتے ہوتے ہیں لیکن وہاں جا کے جب وہ لفظ شین پڑھیں گے وہاں شین کے اوپر بھی تین نکتے ہوتے ہیں اور تب ہم بچے کو بتا دیں گے کہ شین اور تا میں یہ فرق ہے دون ان کے اوپر دو نکتے ہیں لیکن وہاں شین میں جا کے ہمیں بچے کو بتانا پڑے گا کہ تین دانتوں والی نہیں ہوتی سا اور شین جو ہے اس کے تین دانت ہوتے ہیں اس کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں تو بچے کی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی بات آگے جیم اس کو لمبا پڑھتے ہیں جیم 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 کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے بیچ میں جیم آگے حا حا اور آگے خا یہ جب بچوں کو پڑھائیں گے یا خود پڑھیں گے سکھنے کی کوشش کریں گے یہ ذہن میں بیٹھانا چاہیے کہ یہ خا جو ہے موٹا عرف ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے خا اور آگے دال 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 آگے دال 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 ابھی تک تین حروف اس طرح پڑھے ہم ان کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں پانچ علف کے برابر ایک جیم پڑھ لیا دال پڑھ لیا دال پڑھ لیا اور جہاں جو ہے جس حرف کے ساتھ علف ہوگا اس کو ایک علف کے برابر ہی پڑھیں گے جس طرح آگے خا ہم نے پڑھ لیا خا کے ساتھ علف ہے اب دال دال ان کو لمبا پڑھ لیا لیکن اس سے آگے جا کے را ہے را کے ساتھ علف ہے اب اس کو بھی ایک علف کے برابر لمبا پڑھنا ہوگا اس کو کھینچ گئے اور خوب لنگ پانچ علف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا نہیں ہوگا تو را 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 کو پڑھتے وقت جو ہے ہونٹوں کو حرکت نہیں دینا چاہیے آگے زا 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 آگے سین 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 آگے شین شین آگے 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 عین 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 آگے غین 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 آگے فا فا آگے قاف 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 آگے قاف 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 آگے آگے لام 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 آگے مم 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 آگے نون 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 آگے وَا 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 آگے ها 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 ہا ها آگے حمزہ 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 یا 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 اور اکثر جو ہے بچے جب پڑھتے ہیں یا اور تا میں فرق وہ جو ہے نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ہم بتانا پڑے گا کہ تا کے اوپر دو نقطے تھے یہاں یا کے نیچے دو نقطے اور جب بھی جو دو نقطے نیچے ہوں گے اس کو یا پڑھیں گے اور اوپر ہوں گے اس کو تا پڑھیں گے تو یا یا بس آج یہاں تک انشاءاللہ کل سے آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے روزانہ جو ہے سات سے دیس منٹ کا جو ہے انشاءاللہ ہمارا سبق ہوگا کلاس ہوگا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرم مجید صحیح پڑھنے کی تفقہ تفرمائے صدق اللہ العظیم